بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز پشاور کے سیشن کوٹ میں یعنی کہ عدالت میں ایک واقعہ کل پیش آیا آپ سب کو اس بارے میں معلومات ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ آیا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں اس کی نوبت کیوں پیش آئی اس بندے نے جس کا نام تاہر نصیم شاہ ہے جس کو قتل کیا گیا عدالت کے اندر اس بندے نے توہین رسالت توہین مذہب اس طرح کا کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا ابھی میں واہر سے گزر رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں بلکل بھی انفرمیشن نہیں تھی تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو کلیر کرتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے اس کے بار آپ نے اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے نہ کہ آپ نے آدھی ویڈیو میں کوئی ایسی بات سننی جو آپ کو پسند نہیں آتی اور آپ گالیاں دے دیں آپ منافق اور اس طرح کے مشرق اور کافر کے قادیانی کے فتوے مجھ پر لگا دیں تو براہ کرم پہلے ویڈیو پوری دیکھیں سنیں سمجھے بات کو پھر آپ اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں اور آپ کے کمنٹ کو بلکل بھی ہائیڈ نہیں کیا جائے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی تو آپ ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو بات کرتے کہ تاہر نسیم شاہ جن کو قتل کیا گیا انہوں نے توہین کی یا نہیں کی ہاں بلکل انہوں نے کی کس طرح کی دوزہر اٹھارہ میں انہوں نے انسٹاگرام لائیو پر ایک انٹریو دیا ایک جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ختم نبوت سے جو تنظیم ہے انہوں کا تعلق تھا ان کو لائیو انٹریو دیا انٹریو میں تاہر نسیم شاہ نے بلکل برملہ کہا کہ مطلب میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا نہ میں اس کی حمد رکھتا ہوں نہ کوئی مسلمان اس کو سننا پسند کرے گا انہوں نے واقعی توہین کی انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی ہوں یعنی کہ میں بھی پیغمبر ہوں نعوذ باللہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا یہ جرم ہے پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے دین کے مطابق مذہب اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق یہ واقعی ایک جرم ہے جس کا سیکشن بنتا ہے 295 سی تو ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا غالباً دس سے بارہ تاریخیں بھی ہو چکی تھی مقدمہ چل رہا تھا لیکن اب بسلہ یہ پیش آتا ہے کہ ان کا قتل کیوں کیا گیا پہلی بات تو یہ آپ کو کلیر ہوگی کہ انہوں نے توہین کی تھی یہ اس کے ملزم تھے لیکن عدالت میں ان کے اوپر جو ہے جرم ثابت نہیں ہوا تھا چونکہ عدالتی اب یہ قتل ہوا قتل کیوں ہوا پاکستان کا عدالتی نظام بہت ہی اس طرح کا سست ہے کمزور ہے سلو ہے تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے معاملات جو ہوتے ایک ایک بکری چوری کے معاملات انڈا چوری کے معاملات زمین کے معاملات جو ہوتے ایک ایک فٹ کی زمین ہوتی ہے اس پر جو معاملات ہے بیس بیس سال لگ جاتے مقدمے ہوتے لیکن فیصلے نہیں ہو پاتے اور اس فیصلے میں کئی بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے عدالت میں چل رہا تھا آج بھی طاہر نصیم شاہ کی کل بھی ان کی تاریخ تھی تو یہ خالد نام جو شخص ہے جو ایک افغان شہری ہے اور کچھ لوکیتے ان کا نام فیصل ہے خالد بھی ان کا نام نہیں ہے شاید فیصل خالد یا خالد فیصل ان کا مکمل نام ہے تو یہ وہ عدالت میں آتے ہیں عدالت میں آ کر ان کو قتل کر دیتے ہیں ان کے سر پر فائر کرتے ہیں پشتل ہوتا ہے ان کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے یہ پشتل کہا سے آیا کس نے اس کو اندر آنے دیا کیا پشاور جیسے حساس شہر میں جہاں پر ابھی بھی سیکیورٹی کے معاملات زیادہ بہتر نہیں ہیں جس طرح لاہور میں بہتر ہے کراچھی میں کچھ بہتری آئی ہے اس طرح پشاور میں ابھی زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن پہلے سے بہت امپرویمنٹ آ چکی ہے سیکیورٹی اداروں نے اور فورسز نے جو وہاں پر زربل عزب اور اس کے علاوہ رد الفساد جیسے آپریشنز کیے بارہ تیرہ سال محنت کیے فورسز نے جو دوسرے قبائلی علاقے تھے وہاں پر جو دشتگردوں کی پناہ گاہی تھی ان کو تباہ کیا تو کافی کلیر ہو گیا لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی تھریٹ رہتا ہے آپ حال ہی میں دیکھ لیں لاہور میں اتنے بڑا واقعہ ہو گیا کراچھی سٹاک ایکسچینج کا واقعہ داتا دربار کا واقعہ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بندہ اندر کیسے گیا اس کے بارے میں بھی تک کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا لیکن میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں انہوں نے جو میں خود پشتو پشتو گرانے سے تعلق رکھتا ہوں پشتو انہوں میں پشتو سمجھتا ہوں تو جو میں نے ویڈیو کلپ سنا ان کا جو ویڈیو بنا رہا ہے مرڈر کے وقت جب ان کو کریفتار کر لیے گیا کمرہ دالت میں ہی پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو ایک بندہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس پسٹل کیسے آیا اس نے کہا کہ پہلی بات اس نے یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو قتل کریں دوسری بات مجھے یہاں لانے والے بھی وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے پسٹل دیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو مارے ہو تو یہ بات تھوڑی سمجھ سے مطلب کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کی مجھے وضاحت ضرور دیجئے گا کیونکہ میں نے خود ویڈیو کو سنا اگر آپ پشتوں کو سمجھتے ہیں تو ضرور وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں چونکہ وہ ویڈیو نہیں چلا سکتا اس کی وجہ جائے کہ کوپی رائٹ کا مسئلہ ہے جو لوگ یوٹیوب یا ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہے واقف ہے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ویڈیو چلانے سے آپ کو کوپی رائٹ کلیم آ سکتا ہے لیکن آپ لوگ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کوئی آپ کا پتھان دوست ہے وقت قاتل ہے یا تاجدار ختم نبوت کا جو ہے خاضی ہے بہت کنفیوز سا سوال ہے یہ اگر اس کو دونوں انگل سے دیکھنا ہوگا وہ قاتل کیوں ہے کیونکہ اس نے قانون کو توڑا قانون کو ہاتھ میں دیا عدلیہ کے اندر عدالت کے اندر جا کے اس نے قتل کیا وہ بلدہ ابھی ملزم تھا اس پہ الزام تھا لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو صاف صاحب ہوتا ہے کہ اس نے قرار جرم کیا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح میں نبی ہوں اللہ کا بیٹا ہوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور اس مندر نے جا کے اس کو قتل کر دیا خالد نام شہری جو ہے افغان شہری ہے اور ظاہر ہے اس نے قتل کیا تو یہ قاتل ہے ریاست پاکستان کے نظر میں آئین کے نظر میں قانون کی نظر میں اب کچھ لوگ ان کو غازی کہہ رہے ہیں ان کو تاجدار ختم نبوت کا پاسبان کہہ رہے ہیں ان کے مذہبی جذبات ہے ظاہر ہے میں بھی مذہبی جذبات رکھتا ہوں کیونکہ ہمارے لئے سب سے اعلیٰ اور سب سے جو ہے اولا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں اور اس کے علاوہ اپنے آل مال جان اولا سب کچھ ان کے اوپر قربان نہیں کرتے تو ہمارا یہ ایمان ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے تو یہ باتیں تو یہاں پر جو ہے کلیر ہو جاتی ہے پھر ان کو غازی کہا جا رہا ہے اب ہم عدالتی معاملات کو دیکھتے ہیں تو عدالت میں معاملہ لٹک جاتے ہیں لیٹ ہوتے ہیں اگر یہ معاملے کا فیصلہ ایک دو تین چار پانچ تاریخوں میں ہو جاتا کیونکہ دوہزار اٹھارہ کا کیس ہے دوہزار بیس آ چکا ہے تو میرے خیال سے یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اس بندے کو دو سو پچھانے وے سی کے تحت ہی سزا ہو جاتی قانون جو ہے وہ بھی زندہ ہوتا قانون کی بھی عزت ہوتی قانون کی جو ہے جو عمل درامت ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کا جو ہے ایمان جو ہے بلکل مضبوط ہو جاتا پاکستان کی جو عدالت ہے ان کے اوپر بھی لوگوں کا جو ہے بروسہ بڑھ جاتا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا تو اس لڑکے نے مجبور ہو کر یہ کا حرکت کی اب اس کو پسٹل دینے والا اس کو لانے والا یہاں تک کیسے پہنچا اس کے پیچھے کون لوگ ہے اس بات کا ابھی تک کسی قسم کا تعیون نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دو کہ اس معاملے سے متعلق ابھی حکومتی رہنماؤ اور اپوزیشن کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا سینٹ کا اجلاس آج ابھی بھی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو شاعرات کو خبروں میں نظر آئے گا کہ اجلاس کے اندر شعر و شاعری چل رہی اپوزیشن پر تلقید چل رہی لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں وزیراعظم کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں کوئی بیان نہیں وزیراعظم آفس کی طرف سے کوئی بیان نہیں جو کے پی کے کے وزیراعلا ہے ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں عالی عدلیہ چیف جسٹس کے عدالت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا ہے اب اس بیان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں بہت سنسیٹیف ہوتے اگر آپ ویڈیو بھی اس پہ بنا رہے ہیں یوٹیوب پر تو چھوڑے آپ چھوٹے پلیٹ فارم پر ویسی فیس بک پر کلپ پر ڈالتے ہیں ایون کے ٹک ٹاک بناتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اس خیال رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی جنون جو ہے لوگ جو ہے ظاہر ہے ہمارے لئے سب سے جب سب کچھ ہمارے لئے ہمارے لئے نبی ہے تو اس معاملے میں اگر ہم اس طرح کی کوئی بات چیت کرتے اور اس میں خودانہ خاصتہ ہلکی سی بھی زبان پھسل جائے تو آپ کی جان خطرے میں جو ہے ہو سکتی ہے ہوا بھی ہے اس طرح کئی واقعات پاکستان میں ہوئے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں لہجے کو اپنے انداز کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہوگا معاملے کو سننا ہوگا عدلیہ کو ٹائم دینا چاہیے تھا اگر عدلیہ اس کا فیصلہ کرتی اور ان کو 295 سی کے تحاصلہ ہوتی تو میرے خیال سے وہ بہت بہتر ہوتا بہرحال کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے خالد بھی غازی ہے تاجدار ختم نبوت کا جو ہے پاسبان ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ کہا جا رہا ہے بہت کم لوگ ہیں وہ کہتے کہ یہ قاتل ہے اس نے قانون توڑا آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میں مفتی ہوں نہ میں عالم ہوں ہاں میرا ختم نبوت کے اوپر مکمل ایمان ہے یقین ہے جو اس کے بارے میں نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کچھ اس طرح کی ملتی جلدی چیز جس طرح قادیانی کرتے ہیں فلم چلاتے ہیں آپ لوگ کو بہکانے کے لئے وہ سب طائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہے کہ یہ واقعہ جو ہے کیا اس کا حل یہ قتل ہی تھا یہ عدالت کو ٹائم دینا چاہیے تھا دوسری بات ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مذہبی معاملات میں تھوڑا سا لہجے کو نرم رکھا کریں سب لوگ مذہبی جذبات رکھتے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ اسلامی جمہوری ملک ہے تو شروع میں مارا اسلام لگتا ہے بعد میں جمہور لگتا ہے تو اسلامی ملک کے اندر ظاہر ہے اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے دو قومی نظریہ کے بنیاد پر بنا ہوا یہ ملک ہے لا الہ الا اللہ کے بنیاد کے اوپر یہ ملک بنایا گیا اور پاکستان کا مذہب بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ ہم کیوں اپنے لہجوں کو مذہب کے معاملے میں نرم نہیں کر سکتے پاکستانیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے یہ بندہ غازی ہے کیونکہ اس نے اس بندے کا قتل کیا جو دعویٰ کر رہا تھا وہ دعویٰ میں بول بھی نہیں سکتا نہ آپ سننا پسند کریں گے اور عالمی دنیا میں اب ہماری جگہ سائی ہوگی ہمیں ایسے معاملات کو عدالتوں کے اوپر چھونا چاہیے اور آپ لوگ عدالتوں کے لئے والت ہے کہ اقدارہ یہ عدالتوں کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں یہ آپ لوگ آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز ایوان تک پہنچے گی جو حکمران ہیں ہمارے ان تک پہنچے گی ویڈیو کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی کو تاہی ہو گئی اور میرا علم بہت کم ہے تو مجھے معاف کیجئے گا پاکستان زندہ بات ختم نبوبر پاہندہ بات